نمشکال نیوز پینڈ لائیب میں آپ کا سواگتہ میں ناگیندر جنبول آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا ایسے جمہو کے بیٹے سے جو ایک صدارن پریوار سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انیس یو آئی کا نیشنل پریزیڈنٹ بن جاتا ہے کیسے رہا ان کا سفر اتنی اوپر پوست تک پہنچنے کا اور کن کن جو کٹھنائیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑا انہی سے جانکاری لیتے ہیں پہلے تو نیرے کندن جی آپ کا ہمارے چینل لیوز پینڈ میں سواگتہ ہے دنیواد اور سب سے پہلے دل کی گھرائیوں سے آپ کا دنیواد کرتا ہوں کہ جس شب کام نے آپ نے مجھے دی اس کے لیے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا دنیواد کرتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے کیسے سفر تیہ کیا اور انیس میں آپ نیشنل پریزیڈنٹ بن گئے ہیں انیس یو آئی کے چھوٹی بات نہیں ہے بلکل جس دن میں نے آج سے آٹھ دس سال پہلے یہ سفر شروع کیا اور جب میں سب سے پہلا جو میری سیڈی رہی وہ رہی ایز ایک کالیج پریزیڈنٹ جمہو یونیورسٹی میں لاؤ سکول کا تو تب تو شاید میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں جس سنگرٹھن کو جوئن کرنے جا رہا ہوں جس سنگرٹھن کا میں کالیج کا ایک دکش بن رہا ہوں کہ اس سنگرٹھن کو کسی دن جا کے ہیڈ کروں گا اور اس کا راشتے دکش بنوں گا اس کے کالیج پریزیڈنٹ بنا کالیج پریزیڈنٹ کے بعد میں ڈسٹرکٹ میں رہا ڈسٹرکٹ کے بعد میں ہمارے انٹرنل الیکشنز ہوتے ہیں سنگرٹھن کے نیشنل ڈیلیگیٹ کا چناب لڑا وہ جیتا اس کے بعد میں پردیش کا دکش رہا ہے نیسوے کا چار سال اس کے بعد میں راشتے سچیف بنا اور مجھے تینچا سٹیٹوں میں کام کرنے کا موقع ملا جس میں پنجاب چندگیڑ راجستان اور دلی جیسی سٹیٹے رہی تو یہ بہت ہی میرا اچھا سفر رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے میں آپ کے مہدھیم سے اپنے پریوار کا دھنیوات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ایک نورمل نون پولٹیکل فیملی سے تعلقات رکھتا ہوں میرا اگلا سوال وہی تھا کہ پریوار کی طرف سے کتنا سے جوگ رہا دیکھئے میں پریوار کی طرف سے مجھے پورا سہوگ رہا کبھی بھی انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ جس فیلڈ میں میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ ہی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہنڈر پرسنٹ کبھی بھی کوئی بولتا ہے نا ہے ریزلٹ نہیں ہوتا ہے بہت تب بھی میرے پیرنٹس نے ہمیشہ اور میرے پریوار نے میرا ساتھ دیا جب بھی میں کہیں چھوٹی موٹی جگہ پر میں پہنچتا تھا تو ہمیشہ میرا جو منوبل تھا وہ بڑھاتے تھے تو کہیں نہ کہیں میرے پریوار کا بہت بڑا یوگدان ہے آج یہاں تا نیرہ جی ابھی آپ حالی میں پنجاب کی بات کی جائے پنجاب میں آپ کو ایک گرینڈ ریسیپشن ٹائپ کی دی گئی تھی اور کافی یوہ آپ کے ساتھ جھڑ رہے ہیں کیا کاران ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی اٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ دیکھئے میں اس میں بولوں کہ پہلے بھی یہاں پہ کئی نیشنل پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں لیکن جو شبی آپ کی اُبر کے آ رہی ہے وہ شاید ہی کسی کی نکلی ہے نا 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 مجھے لگتا ہے کہ سب بھی راشتے تک جو ہمارے رہے ہیں ڈپلومیٹک ہم سر نا 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 ڈپلومیٹک نہیں ہے سب بھی ڈائنیمک رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہی رہے ہوں گے یہ تو یوہوں کا پیار ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ یوہوں کی بات کروگے اگر آپ یوہوں کے مددوں پر لڑوگے تو یوہ جو ہے وہ صحیح میں آپ کے ساتھ چلے گا درشکوں آپ کو بتا دیتے ہیں جس طرح سے یوہ کے ہی جو ہیں وہ کشمیر گھاٹی کی بات کی جائے تو وہاں پہ وہ پتھر اٹھاتے ہیں گن اٹھاتے ہیں لیکن یہ یوہ بھی ہے اسی سٹیٹ کا ہے اسی رجے کا ہے اس نے کتاب اٹھائی اور سادھارن پریوار کا دیکھئے سفر کہاں سے نکل کے نیشنل پریزیڈنٹ این ایس یو آئی کا پہنچ گیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ آج کل جمہو آئے ہیں یہاں پہ بھی کافی یوہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کیسا لگا اس میں بلکل بہت اچھا لگا کل میں راشتے دکش بننے کے بعد پہلی واری اپنی ہوم سٹیٹ جمہو میں آیا اور ایک ریسیپشن کے طور پر یوہوں کا پیار ملا جو ائرپورٹ سے لے کے بردیش کا یوہ جو ہے وہ جس طرح سے کلونہ نے مجھے ریسیپشن دیا اور مجھے پیار دیا اور میری یہی رہے گا کرتبے رہے رہے گا کہ کہیں پہ بھی یوہوں کی بات ہوگی تو ہم لڑ چڑھ کر یوہوں کی بات کریں گے اور یوہوں کے لیے لڑیں گے آگے جس طرح سے ہم لڑتے رہیں نیرے جی اب الیکشن کا دور ہے حالی زہر سی بات ہے آپ کی بھی کئی ڈیوٹی لگی ہوگی کہ الیکشن کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں چیلنجنگ دیکھئے بلکل ایزر آشتے دیکشن میں پورے دیش بر میں مجھے گھومنا ہے ہر ایک جگہ یوہوں کے بیچ میں جانا ہے اور ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے سچ بولوں تو کیونکہ یوہوں کے ساتھ اتنا چھل کیا گیا ہے پچھلے پانچ سال جو گورنمنٹ تھی کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے وعدے کر کر آئے تھے ڈائی کروڑ نوکریان دینے وہ ہر ایک وعدے پہ جو ہے وہ یوہوں کو پیچھے رکھا گیا اور ان کو فرسٹریٹ ہے یوہ جو ہے تو یوہ جو ہے بھڑ چڑھ کر ہمارے ساتھ تبھی آپ دیکھیں گے کسی بھی پروگرم میں بھڑ چڑھ کر سامنے آ رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یوہوں کی بات نہیں کی گئی آپ جمہوں سے تعلق رکھتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے میں جمہوں کے یوہوں کی بات کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہوں کے یوہ کہاں کیا مطلب کی کمی محسوس کرتے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جمہوں کشمیر کے یوہ میں بھی کافی اچھی انرجی اگر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارے جو یوہ ہیں اگر وہ چاہے وہ سپورٹس کا فیلڈ ہو وہ چاہے آرٹ کا فیلڈ ہو اور ہماری لیڈرشپ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کافی یوہ ہیں جو مطلب کی نکل کر آگے دیش پر میں آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ضرورت ایک چیز ہے کہ جو وہ انرجی جو ہے وہ پوزٹیو جگہ پہ اگر انرجی چینلائز کی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے اچھا جو کیپیویلٹی ہے وہ ہمارے ریاست کے یوہوں میں ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بس چینلائز کرنا ہے ان کی انرجی کو رائٹ جگہ پہ لگانے کے لئے آپ کا کوئی میسیج ہمارے ان یوہوں کے لئے دیکھیں میرا یوہوں کے لئے یہی میسیج ہوگا کہ آپ اپنی جو انرجی ہے وہ پوزٹیو جگہ پہ لگائیے آپ جس بھی فیلڈ کو پکڑیں وہ فیلڈ کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ فیلڈ پولٹکس ہو سکتی ہے وہ فیلڈ بیورکرسی ہو سکتی ہے وہ فیلڈ آرٹ کی ہو سکتی ہے جہاں پہ بھی آپ اپنی انرجی لگائیں لیکن وہاں پہ ہنڈر پرسنٹ کمیٹمنٹ سے لگائیں ففٹی ففٹی نہ کریں تو اس سے یہ ففٹی ففٹی نہ کریں جہاں پہ بھی اپنی انرجی لگائیں ہنڈر پرسنٹ کمیٹمنٹ سے لگائیں اور اس کا ریزلٹ بھی جو ہے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے مینے جی میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا آپ کے یہاں سے کینڈیڈے دو کھڑے ہوئے ہیں ان کے لئے کوئی میسیج یہاں پھر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طرح سے یہاں پہ لہر بنی ہوئی ہے پورے دیش ورش میں کانگریس کی لہر بھیجے بی کی لہر کس پرکار کا آپ دیکھ رہے ہیں کارٹے کی ٹکر دیکھ رہے ہیں یہاں پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس اس بار کر جائے گی دیکھیں جو آپ لہر کی بات کر رہے تھے ایک جھوٹ کی لہر چار سال پہلے تھی وہ جھوٹ کی لہر اب ختم ہو چکی ہے اور یو یوہ جو ہیں وہ سمجھ گئے اور خاص کر میں اس لوگ سبا کی بات کروں جیسے آپ نے پوچھا تو ہمارے یہاں سے کینڈڈیٹ جو ہیں رمن بھلا جی ہیں جن کو وکاس پرشت کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہمارے جگل جی بی جی پی کے کینڈڈیٹ ہے سارے جن جن دنیا میں پتا ہے ایک پانچ سال سے وہ دکھے ہی نہیں کسی کو وہ کہیں پہ بھی نہیں گئے تو لوگوں کو تو ان کی مسنگ ریپورٹ تک بھی مجھے لگتا ہے کروائی ہوئے اور آج وہ سیدھے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے جنتہ سے ووٹ مانگیں گے جنتہ ان کو حساب دے گی اور حساب جو ہے وہ ووٹ ڈال کر دے گی بھلا جی کے فیور میں دے گی کیونکہ بھلا جی کیسے انسان ہے رات کے گیارہ بجے بھی آپ چلے جائے وہ ایک ٹیسٹڈ کینڈڈٹ ہے یہ بھی ایک ٹیسٹڈ کینڈڈٹ ہے دونوں ایک ٹیسٹڈ کینڈڈٹ ہے فرق کتنا ہے ایک ٹیسٹڈ کینڈڈٹ کو لوگوں نے دیکھا ہے کہ رات کو ایک بجے بھی ان کے گھر چلے دوسرے ٹیسٹڈ کینڈڈڈٹ کا لوگوں نے یہ دیکھا ہے ان کے گھر جانا تو دور کی بات وہ گھر سے ہی نہیں نکلتے لا پتہ ہو جاتے ہیں تو وہ یہ ووٹنگ کے ذریعے جو ہے لوگ اس کا جواب بھلا جی کو جتا کر دیں گے اور دوسری اور جو ادھنپور ڈوڑا کی بات کی جائے وکرم ادیتیا جی آپ کی طرف سے ہیں اور دوسری طرف ڈاکٹر جتندر سنگھ اور لال سنگھ دیکھیں جتندر سنگھ جی سے آپ مجھ سے نہیں پوچھیں کسی سے بھی پوچھ لیں اگر آپ ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے آدھا گھنٹہ میں بیس منٹ کی بات وہ نورتھ ہیس کی کرتے ہیں اس ڈوڑاپور ادھنپور لوگ سبب میں ان کی حالت وہی ہے جو یہاں پہ جوگل کیشور جی کی ان کے اپنے محلے میں ان کا گھر ہے یہ میری چیز غلط ہو سکتی ہے آپ لوگ چیک کروں گے گھر کے سامنے والی روڈ دیکھئے وہ ابھی تک ٹوٹی پڑی ہے جو ایک ایم پی پی ایموں میں بیٹھا ہوا اپنے گھر کی سامنے والی روڈ آئے تک نہیں ٹھیک رہا ہو سکتا کمفرٹیبل گاڑی میں جاتے ہوں تو محسوس نہ ہوتے ہاں نہیں یہ چیز میری کراس پیریفائی کرائیے جتندر سنگھ جی کے گھر کمفرٹیبل گاڑی ہوگی بلکل کمفرٹیبل لیکن جنتا کی گاڑی کمفرٹیبل ہی نا ہے جنتا ہے جنتا ہے تو لوگ ان کا جواب ضرور دیں گے اس وارے جتندر سنگھ جی کو پشلی واری تو ایک جھوٹ کی لہر میں جیت کے تھے اب صحیح سامنے ان کا اس وارے ستنام میں ہوگا چلیے میں آپ کو بیس اف لکی بولوں گا کیونکہ آپ جمہو سے ہیں اور نیشنل پریزیڈنٹ ہے نس یو آئی کے فیلال دوستو نیوز پینڈ میں اتنا ہی مجھے یعنی ناگیندر جمال کون کے سے یوگی بیانت سنگھ جی کے ساتھ دیجئے اجازت شکریہ